عوامی جو ایک مقبولیت کی لہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جو اس وقت اسٹرمشمنٹ ہے وہ بظاہر لگ رہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف سفارہ ہوئی بھی ہے اور عمران خان صاحب کے پاس اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ عوامی مقبولیت ہے تو مقابلہ بڑا کانٹے کا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ابھی حالی میں بہت زیادہ چیز وائرل ہوئی کہ جی کیچڑ تھا اتنی زیادہ بارش تھی اس کے باوجود خواتین بھی اس علاقے میں آئی ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے اس الیکشن مہم کو اس وقت بات یہ کہ بڑا ہائی سٹیک بائی الیکشنز ہو رہا ہے یہ اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کیونکہ جب بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں زمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا اسمبلی کی کمپوزیشن پر اثر نہیں پڑا ہوتا حکومتیں گر نہیں رہی ہوتی ہیں بند نہیں رہی ہوتی ہیں لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہیں بیس سٹریٹ کے اوپر یہ نہ صرف مطلب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں ایک فیصلہ کن مطلب ہے کہ دار اضا کرے گا بلکہ اگر اس کا نتیجہ حمزہ شہباز کے خلاف آتا ہے تیرہ سے چودہ نشستیں اگر پی ٹی آئے کے پاس آ جاتی تو سمجھیں کہ پھر جو فیل گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی وہاں پر بھی چیزیں ہل جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سب لوگوں کی کہتے ہیں جان اٹکی ہوئے سیلیکشن میں جو ہمارے میجر پلٹیکل پلیئرز ہیں وہ چاہے نون لیگ اور ان کے تحادی ہو چاہے وہ پی ٹی آئے ہو اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں ایک بات بلکل واضح نظر آ رہی ہے کہ عوامی جو ایک مقبولیت کی لہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس ملکہ جو پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی میں تعریف یوں کرتا ہوں کہ جی اس میں جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جو دائنسٹک پولٹکس جو کر رہی ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس میں آپ کو میڈیا اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گا جو ہمارے پرانے میڈیا کے ہاؤزز ہیں وہ یا اور آپ کو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بظاہر لگ رہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف سفارہ ہوئی بھی ہے اور عمران خان صاحب کے پاس اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ عوامی مقبولیت ہے تو مقابلہ بڑا کانٹے کا ہے اچھا اس میں جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس وہی ڈیلیمہ فیز کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں نون لیگ کیا کرتی تھی یعنی کہ ان کی پارٹی میں مجھے بلکل دو الگ الگ رائے نظر آ رہی ہے ایک تو یہ رائے ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کنفرنٹ کریں اپنے اسی رائے یہ کہ جناب ہمیں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی طرح کی مفاہمت ہو ڈائلاؤگ ہو باتچیت ہو اچھا اب تک عمران خان صاحب نے کچھ بھی کیا ہو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ عبور نہیں کی ہے اور انہوں نے بڑا دیکھیں بہت دمانہ یاد کریں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا اور ان کی بیٹی کا آپ رد عمل یاد کریں تو انہوں نے پوری کہتے ہیں کہ پرسنلائز صاحب کی کیمپین چلائی ملیٹری لیڈرشپ کے خلاف اچھا اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اس چیف سے گریس کیا ہے اس کا کوئی بھی خود وزیراعظم ہو اس تیاروں میں تھوڑی بہت وہ بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی کسی کی شخصی طور پر حملہ نہیں کیا اور یا ان کے جو مستند لیڈرشپ ہو میں اس کی بات نہیں کرتا کہ جو سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کا لوگو لگا کے کچھ بھی کہتا رہے وہ ایک لگ ہے عوامی وہ تو ایک رد عمل ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تو وہاں پ ہاتھ کرے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم پی ٹی ایم تو ہیں نہیں ہم پشتون تحفظ مومنٹ تو ہیں نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جتنے آف در ریکارڈ باتیں کی آن در ریکارڈ باتیں کی اس میں اسامہ آپ بہتر جانتے ہیں موسک کہ انہوں نے کہا کہ جی فوج کا جو ادارہ ہے وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے اور پاکستان میں کوئی ایسے اقدام نہیں ہونا چاہیے جس سے فوج جو ہے انڈرمائن ہو رہی ہو تو انہوں نے بار بار اس بات کو کرو ان کو حالانکہ بڑا لوگوں نے پرووک کیا کہ جناب آپ کو یہ مطلب ہے فوج مخالف پوزیشن لیں لیکن عمران خان صاحب نے میرے خیال میں بڑی استقامت کے ساتھ وہ اس چیز پر ڈٹے رہے کہ جناب میں نے جو ہے اس ملک کے انسٹیوشنز کو انڈرمائن نہیں کرنا کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں فوج جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اور خاکمت دین ہے کہ وہ انڈرمائن ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب آپ کی ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس میں جو ہماری رسپونسبل مین تنازہ بنائے جائے